پولیو نے لاہور میں پھر جنم لے لیا شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی محولیاتی نمونوں میں وائرس کی تحصیق آؤٹ فالڈ ڈسپوزل سٹیشن کے نمونوں میں پولیو پایا گیا وائرس کی موجود کی بچوں کی صحت کے لیے سنگین خطرہ قرار روٹی مزید سستی نئی قیمت پندرہ روپے مقرر انتظامیہ مقررہ قیمت پر روٹی کی فوق چکینی بنانے میں ناکام انارکلی سمیت متعدد علاقوں میں روٹی سولہ روپے میں فوق بیشتر علاقوں میں نان پچیس میں فوق تھونے لگا شہریوں کو سرکاری نرخوں پر دودھ دہی گوست بھی دستیار نہیں مہنگی بجلی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر سولر کی مارکیٹ کریش کر گئی قیمتوں میں ساٹھ پی ستہ کمی پانسو اسی وارٹ کی سولر پلیٹ بائیس سے تئیس ہزار روپے پر آ گئی چار کلو وارٹ سولر سسٹم کی قیمت ساڑھے تین لاکھ روپے تک ہو گئی کینسر کے مریضوں کے لیے اچھی خبر دو عدویات کے خریداری کا عمل مکمل نوارٹس فارماسی، ٹیبلٹ، ایفینیٹر، ٹیبلٹ جکاول خریدنے کی حتمی منظوری مچموعی طور پر ایک ارب، اٹھاسی کروڑ عدویات کی خریداری پر خرچ ہوں گی کینسر کے مریضوں کو مفت عدویات فراہم کی جائیں گی ایشن بینک پنجاب حکومت کو ستر ارب کا کرز اور گرانٹ دے گا کرز ایڈوکیشن، صحت، سوشل، ویرفیر کی مطمت میں بیا جائے گا ایڈی بی نے دو ہزار پچیس کے منصوبوں پر تجاویز حکومت کو پیش کر دی ایڈی بی حکومت کو اسی کروڑ کی گرانٹ بھی دے گا صحت کارٹ کے استعمال میں تبدیلی مہانہ چالی سے ساتھ ہزار آمدن والے افراد بھی لسٹ میں شامل حکومتی ورکنگ گروپ نے نئی تجاویز تیار کر لی وی آئی ایس پی پروگرام میں شامل افراد بھی اہل ہوں گے پرائیویٹ ہسپتالوں کے لئے قائد و زوابت میں بھی ترامیم کی گئی ایڈیوکیشن آتھارٹی لاہور کا انوکھا کارنامہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سرویس کے افتتاح میں کمپیوٹر ادھار لینے کا انکشاف ہوا کمپیوٹر آرزی طور پر لے کر لیب بڑی ظاہر کی گئی وزیرعالہ مریم نواز نے گورنمنٹ اے پی ایس گلز ہائی سکول موڈل ٹاؤن میں لیب کا افتتاح کیا کمپیوٹر ابھی تک سکول کو واپس نہیں کیے گئے سی او ایڈیوکیشن کا موقف آ گیا کہتے ہیں ضرورت کے مطابق سامان ایک سے دوسرے سکول جاتا ہے اے پی ایس سکول کو مستقل بنیادوں پر دس کمپیوٹر پیئے ٹوکن ٹیکس وزولی پر دوہرہ مایار سرکاری اور نیم سرکاری سترہ ہزار دو سو تیہتر گاڑیاں نادہ ہنگان نکلیں ٹوکن ٹیکس نادہ ہنگان میں زیادہ تر سرکاری ادارے شامل محکمہ ایک سائز کے ناکے صرف عام عوام کے لیے رہ گئے سرکاری اور نیم سرکاری گاڑیاں ادم ادائیگی پر رما دم حاجی کیمپ لنڈا بازار تجاوزات کی لپیٹ میں آگیا سڑکی ایک جانب ریڈی فروشوں کا قبضہ دوسرے جانب پیر قانونی پارکنگ مافیا سرگرم آدھ اسے زائد سڑک پر ریڈیوں کا رش ادھر انارکلی سرکل میں اینٹی انفروشمنٹ کا کریک ڈاؤن جن مندر چوک ای جی آفیس انارکلی بازار لائر مال کے علاقے میں کاربائی پیر مکی داتا صاحب بھارٹی گیٹ مچھلی منڈی اردو بازار میں بھی ایکشن مضاہمت اور تجاوزات نہ ہٹانے پر نو افراد گرفتار وزیراعلا کی جانب سے پولیس کی وردی پہننے کا معاملہ پولیس یونی فارم پہننے کے خلاف انراج مقدمہ کی درخواست ایڈیشنل سیشن جج نے پرانی انارکلی پولیس سے بیس مائی کو ریپورٹ طلب کر لی سیشن جج لاہور نے عدالت اہلکاروں کے تبادلے کر دی ہے سیشن اور سیول کورٹ مارڈل ٹاؤن کینٹ اور زلہ کچہری کے 235 اہلکاروں کے تبادلے ماہ تحت عدالتوں سے 127 سٹیڈر اور 108 کمپیوٹر آپریٹرز کے تبادلے پنجاب حکومت نے 29 لاہ افسران کی چھٹی کروا دی یہ فارغ ہونے والوں میں پانچ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل اور 24 ایسسٹنٹ ایڈوکیٹ جرنل پنجاب شامل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل گلزار احمد سمیر تمام افسران کو فوری عہدے چھوڑنے کی ہدایت نوٹفیکیشن جاری قائمہ کمیٹیاں بنی نا پارلیمانی سیکیٹریز معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا پنجاب اسمبلی کا بزنس شدید متاثر ہونے کا انکشاف اہم ترین کمیٹیوں سے اہم پارلیمانی آمور کو بھی بریک لگ گئی حکومتی ارکان کی اپوزیشنل لیڈر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بنانے کی مقاربت سنی اتحاد پونسل نے ملک احمد کا نام دے گیا وزیراعلا مریم نواز سے جرمن کمپنی کے عہدے دار کے ملاقات پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے تقنیقی معاونت کی فراہمی پر بات جئے طلبہ کے لیے بلا سود اور آسان ایک ساتھ پر بائیکز کی ای بیلٹنگ مکمل وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے درخواستوں کی ای بیلٹنگ کی مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسرز طلبہ و طالبات موجود تھے بائیک کی حصول کے لیے ایک لاکھ نوے حد ساتھ طلبہ نے ریجسٹریشن کروائی گورنہ پنجاب سلیم حیدر کے مزارے اقوال پر حاضری پھلوں کی چادر جڑھائی فاتحہ خان کی رینجر کے چاکو چوبندستے نے سلامی دی گورنہ پنجاب داتا دربار گئے فاتحہ خان کی دربار بی بی پاک دامن پر بھی حاضری دی گورنہ پنجاب سلیم حیدر لاہور سے اسلام آباد چلے گئے چلیڈرن ہسپتال میں سو اے سی چل رہی ہیں مزید ستر ائر کنڈیشنر انسٹال کر دیا جائیں گے آئی سی او اپریشن تیٹرس اور وارڈز میں اے سی چل رہی ہیں وزیر سیحت فاجہ سلم عرفی کی زیر سدارت انشلاس میں بریفنگ سبائی وزیر سیحت کا امیو ہسپتال کی چلیڈرن ایمرجنسی کا دورہ سی ای او پروفیسر ڈاکٹر احسن نومان ایم ایس پروفیسر ڈاکٹر فیصل محسوس تھی اب گریڈیشن کا بتایا گندم خریداری کا بہران کسانوں کا سولہ مائی کو وزیر ایلا ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان کسان بورڈ حکومت سے مطالبات کے منصوری کے لیے ڈٹ کیا امیر جماعت عیسامی حافظ نیم و رحمان بی ہم آواز احتجازی ریلی نکالنے کا کہتیا کمیشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس ٹینڈریز مینجمنٹ کروم ڈسچارس ٹریٹمنٹ پر تبادلہ خیال ایم این اے شیخ ساد وسیم ایم پی اے حاجی نائیم سفتر انساری بھی اجلاس کا حیصہ تھے منشیات فروشوں کے خلاف کریکڈون عوام کے جانو مال کے تحفظ کے لیے کوئی قصر اٹھانا رکھیں سی سی پیو کے ہدایت امن و آمان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہدایات جاری پیاف قائدین کی وفت کے حمرہ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اسوسییشن سے ملاقات گوڈز ٹرانسپورٹ کے نبیل محمود عارق کو صدر بننے پر مبارک بات دی میاں انجم نصار فہیم و رحمان سہگر تاہل منزو چوہدری وفت کا ہی ساتھ شاہی قلعہ کے دیوان عام میں انٹریکٹیو سیشن آگا خان کلچرل سرویسز پاکستان اور ورلڈ سٹیٹی نے احتمام کیا برحصیل اور پرتکار کے سفارتخانوں سے مہمانوں کی شرکت تاریخ فن اور ورسے پر گفتگو کامران نشاری توسیف واجہ و جاہد علی سلیمہ حاشمی کی شرکت جرنر ہسپتال میں طلبہ کے عزاز میں تقریب عمیر الدین میڈیکل کالیج کی طالبہ آمنہ انور نے چوالس میڈیکل کالیجز میں دوسری پوزیشن حاصل کی پرنسپل پروفیسر الفرید زفر نے تعریفی سیٹیفیکیٹ سے نوازا راشید لطیف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج کا پانچ ماہ کونوکیشن دو سو دس ڈاکٹرز میڈگنیا تقسیم بان میں ڈاکٹرز کو گولڈ میڈل دس کو سیلور میڈل ملا وائس چانسٹر پروفیسر احسن وحید راتھور پروفیسر ڈاکٹر راشید لطیف خان کی شرکت علم کے زیر احتمام قرآن قیس کا مقابلہ تیسے زائد سکولوں کے بچوں کے شرکت سورہ یاسین سے متعلق سوال و جواب بہترین طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا ڈاکٹر محمد مشتاق مانگٹ زیبہ امجد ستارہ عارف راجہ زیاؤلحق سمیدگر شخصیات شریک ہوئیں ایکس فو سینٹر میں فرنیچر نمائش کا دوسرا روز سو سے زائد برینڈ ایک ہی چھت تلے دستیاب بیڈ، ڈائننگ روم اور ڈائنگ روم فرنیچر کے دیدہ زیب ڈیزائن ہاتھ سے بنی کالینوں کی بھی مانگ سبائی وزیر خواج عمران عصیر کا فرنیچر نمائش کا دورہ انتظامات کی تعریف کی ویمن چنبر کے ذریعتمام لائف سٹرائل سمر ایگزیبیشن ہنرمند خواتین کے بنائے ملبوسات زیورات اور گھرے لومس نوار پیش ڈاکٹر شہلہ جعوید اکرم کی خصوصی شرکت زکی اجاز پورا تل این سیدہ فلیہہ کاسمی شریف یہ کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے ماں دنیا بھر میں آج ماں کا دن منایا جائے گا لاہور میں بھی تقریبات کا احتماؤ فلیٹیز ہوتل میں مدر ڈے کی تقریب جرنل مینجر ارشاد بھی انجمن سٹاف کے ہمراہ کے کارٹا نیشنل گیمز میں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کے حزاث میں تقریب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سیسے زیاد کھلاڑیوں کوچز کو کیشن آماد دیئے تقریب میں وائس چانسٹر پروفیسر شازیہ بشیر نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی القبیر آل پاکستان کارٹے کلب چیمپینشپ کا آغاز افتتاح صوبار وزیر اکھیل فیصل ایوب کھوکرنے کیا ملک بھر سے تین سو کارٹے کلب حصہ لے رہے ہیں نوجوان پہلوانوں کی تلاش لاہور ایسٹنگ ایسوسیشن کا سمر کیمپ لگ گیا کالا پہلوان جہان خان خلیفہ تاری پہلوان نوجوانوں کو تربیہ دیں گے پنجاب ایج گروپ سویمنگ چیمپینشپ صوبے بھر سے دو سو پچاسے زائد تیراک شری انڈر ایٹ کٹیگری میں زین علی رزا انڈر ٹین میں زائان علی کی فتح انڈر ٹویلو کٹیگری کے مقابلے میں محتشم کاشف بہترین تیراک قرار پار انور میموریل ٹی ٹوئنٹی ویٹرن کرکٹ کب سپارکو پینٹس نے پتو کی یونائٹیڈ کو دو وکٹوں سے ہرا دیا پتو کی یونائٹیڈ کی ٹیم صرف چھتر رنز بنا کر آؤٹ ہوگی سپارکو پینٹس نے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر حدف حاصل کر لیا اور الہمراہ کلچرل کمپلیکس میں تھیٹر فیسٹیول میس فاؤنڈیشن کے تحت انگلنڈ کی تھیٹر کمپنی کا ڈراما الیکٹرا انٹائٹل پیش شائکین کی بڑی تعداد میں شرکت جگت اور پنجابی تھیٹر کے انواند سے پینل ڈسکشن ملک اسلام گوشی خان کا اصحار خیال